ناظرین سن چھے ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہدیبیہ کے مقام پر جمعائدہ ہوا تھا اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان دس سال تک جنبندی رہے گی اس میں یہ بھی تیپ آیا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس سلحنامے میں شامل ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معائدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے اس یرت کی رو سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزا کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سلح میں شامل ہوا جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت کری ہو چکی تھی خون کے بدلے باقی تھے لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبایا ہوا تھا سن آٹھ ہجری کا واقعہ ہے ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شیر لکھے اور ان کو گانے لگا بنی خزا کے ایک نوجوان نے ان اشار کو سن لیا اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا اس سے وہ زخمی ہو گیا اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے ہی سے چلتی آ رہی تھی بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیئے اور ہتھیار بھی پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزا پر ٹوٹ پڑے وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے ان لوگوں نے بنی خزا کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا بنی خزا کے بعض افراد جانے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے قریش نے انہیں وہاں بھی جا گہرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس سلحنامے کی دھجیاں اڑا دی ناظرین جب یہ سب مل کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا یہ ایسا واقعہ ہے میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا اور یہ بہت پورا ہوا اللہ کی قسم محمد اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے کہ حجون کی طرف سے خون کا ایک دریہ بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا لوگ اس دریہ کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں اس پر قریش نے ان سے کہا جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب آپ محمد کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معایدہ کریں آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے ادھر ان سے پہلے بنی خزاہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے بنی خزاہ کی درد بھری رودات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا اگر میں بنی خزاہ کی مدد انھی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالی میری مدد نہ فرمائے اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ بدلی بنی خزاہ کی مدد کے لئے بلند ہوئی ہے ناظرین ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لئے وضو کیا ایسی حالت میں میں نے انہیں لبائک 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 فرماتے سنا یعنی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں مدد کروں گا میں مدد کروں گا میں مدد کروں گا اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں چنانچہ میں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو تین بار لبائک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے یہ کیا معاملہ ہے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی خزا کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے اس کے تین دن بعد بنی خزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی بس یوں سمجھو نئے سیرے سے معایدہ کرنے اور اس کی مدد بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزا کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے تاہم ابو سفیان نے بھامپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ملمؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر لپیٹ دیا یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے انہوں نے کہا بیٹی یہ کیا مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں یہ سن کر ابو سفیان بولے اللہ کی قسم میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے جبکہ آپ پتھروں کو پوچھتے ہیں ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر تاج جب ہے آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے جواب میں ابو سفیان بولے تو کیا میں اپنے باپ تعدہ کا دین چھوڑ کر محمد کے دین کو اختیار کرلوں پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سیرے سے معایدہ کرنے سے انکار فرما دیا اب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی اور بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے لیکن کسی نے بھی ان سے بات نہ کی آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں ادھر ابو سفیان روانہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرما لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کہاں جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے دہاتوں میں یہ پیغام پھیج دیا ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں اس اعلان کے فوراں بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ قریش کے جاسوسوں اور سنگن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑیں ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے تین بڑے سرداروں کے نام خط لکھا اس خط میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دی یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا اس پر حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دس دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اسے کہا جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں ناظرین وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی ادھر یہ روانہ ہوئی ادھر اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اس بارے میں خبر بھیج دی آسمان سے اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے تاقب میں روانہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ عورت تمہیں فلا مقام پر ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاریوں کی اطلاع ہے تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دینا یہ صحابہ حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ اور حضرت مقتاد رضی اللہ تعالی عنہم تھے حکم ملتے ہی یہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے این مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئے ملی انہوں نے اسے گھیر لیا انہوں نے اس عورت سے پوچھا وہ خط کہاں ہے اس نے قسم کھا کر کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے آخر اسے اونٹ سے نیچے اتارا گیا تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے جب اس صورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا بہرحال ان حضرات نے خط لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا خط حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہم نے لکھا تھا اور اس میں درست تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی انہو کو طلب فرمایا انہیں خط دکھایا اور پوچھا حاطب اس خط کو پہنچانتے ہو جواب میں انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں پہنچانتا ہوں میرے بارے میں جلدی نہ کیجئے میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتداریاں ہیں اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتدار محفوظ ہیں وہ انہیں کچھ نہیں کہتے لیکن چونکہ میری ان سے کوئی رشتداری نہیں اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے میری بیوی اور بیٹا وہاں پھسے ہوئے ہیں سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میری گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اور بس اس خد سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا قریش پر اللہ کا کہر نازل ہونے والا ہے ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تم نے حاطب کی بات سنی انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے اب تم لوگ کیا کہتے ہو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ اس شخص کا سر کلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور عمر تمہیں کیا پتا ممکن ہے اللہ تعالی نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ادھر اللہ تعالی نے سورة الممتحینہ کی یہ آئت نازل فرمائی اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناو کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکہ سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیا کرتے ہو میں اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں اور تم میں سے ایسا کوئی بھی کرے وہ راہ راز سے پھٹک گیا ہے نظرین اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار صحابہ اکرام تھے یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول دس ہزار قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اس موقع پر مہاجرین اور انسار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا ان کے ساتھ تین سو گھوڑے اور نو سو اونٹ تھے ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے اس طرح سفر اور جنگ کے موقع پر یہ اجازت ہو گئے ناظرین سفر کرتے کرتے آخر لشکر مرے زہران کے مقام پر پہنچ گیا لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی مرے زہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی چونکہ بارہ ہزار کے قریب تعداد تھی اس لیے بہت دور دور تک آگ کے علاؤ روشن ہو گئے جس وقت کی لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات راستہ ہی میں ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اے چچا آپ کی یہ حجرت اسی طرح آخری حجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ حجرت کرتے تھے لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اس کے بعد تو مکہ سے حجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری حجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں کہ اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں ادھر یہ اس ارادے سے نکلے ادھر ابو سفیان بدیل بن ورکہ اور حکیم بن حضام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لئے نکلے کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گبرا گئے ابو سفیان کے مو سے نکلا میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن ہاجی جلاتے ہیں ناظرین جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو وہاں سے گزرے انہوں نے الفاظ سن لیے چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آگئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو سفیان کے دوست تھے ابو ہنزلہ کی تم ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو بولے ناظرین ابو ہنزلہ ابو سفیان کی کنیت تھی ہاں یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بدیل بن ورکہ اور حکیم بن حضام ہیں تم کہاں جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں اب تمہارے لئے فرار کا کوئی رستہ باقی نہیں رہا ابو سفیان یہ سن کر گھبر آ گئے اور کہنے لگے آہ اب قریش کا کیا ہوگا کوئی تدبیر بتاؤ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا اللہ کی قسم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر کلم کرا دیں گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور تمہاری جان بخشی کرا لوں ناظرین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے آگ جلا رکھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے انہیں دیکھ لیا فوراں اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے کون اللہ کا دشمن ابو سفیان یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توڑ پڑے یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے ان کے فوراں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معایدے کے ہمیں کابو عطا فرما دیا ہے لہٰذا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی کردن مار دوں مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس عزیلہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں انہیں پناہ دے چکا ہوں اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر عزیلہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر کلم کر دیں دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے ناظرین اگر یہاں تک یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا صبح کی ازان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے جانے لگے ابو سفیان لشکر میں یہ حلچل دیکھ کر گھبرا گئے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو الفضل یہ کیا ہو رہا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکو کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکو کرتے ہیں اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہاں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے اس پر عبو سفیان بولے میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا نہ کسرا ایسا ہے نہ کیسر اور نہ بنی اصفر کا بادشاہ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا ابو سفیان افسوس ہے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو ابو سفیان فوراً بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حضام بھی ایمان لے آئے یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے یہی رکھ کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں امان اور جانبخشی کا اعلان کرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے اور جو شخص حکیم بن حضام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان حکیم بن حضام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ایسا ہی کیا اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے سامنے سے گزرے جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا تین مرتبہ نعرہ تکبیر بھلند کرتا اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہو بول اٹھے اللہ کی قسم ابو الفضل آج تمہارے بتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بلند آواز میں کہا اے گروہِ قریش یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عظیم و شان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی یہ سن کر قریش کہنے لگے کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جواب دیا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے اور جو حکیم بن حضام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے ناظرین کی سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گزا اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا اس عام معافی کے اعلان کے باوجود گیارہ آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کر دیا جائے لیکن ان گیارہ میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے ناظرین اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی تھانی ان میں صفوان بن عمیہ اکرمہ بن عبی چہل اور سہیل بن عمر شامل تھے یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے خندمہ مکہ موظمہ کا ایک پہاڑ ہے ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بھیجا اس مقابلے میں اٹھائیس کے قریب مشرک مارے گئے باقی بھاگ نکلے آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ موظمہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت اسحامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہو بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور آجسی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اے اللہ زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدع کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ تین سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کی ناظرین مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پاتیں کر رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے ساتھ تواف کیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے ان چکروں کے دوران آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجرِ اسوت کا استعلام کیا یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا ناظرین اس وقت کعبہ میں تین سو ساٹھ پتھ تھے عرب کے ہر قبیلے کا بتھ الگ الگ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بتھ کو ہلاتے چلے گئے بتھ موں کے بل گرتے چلے گئے ناظرین اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے تواف کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبل بتھ کے پاس پہنچے قریش کو اس بتھ پر بہت فخر تھا وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے یہ قریش کے سب سے بڑے بتھوں میں سے ایک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس بتھ کی آنکھوں پر ماری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بتھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو سفیان حبل توڑ دیا گیا تم اس پر فخر کیا کرتے تھے یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بولے اے ابن عوام اب ان باتوں کا کیا فائدہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے کندوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑ جاؤ اور چھت پر بنی خزا کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑ کر بت کو ضرب لگائی یہ آہنی سلاخوں سے نسب کیا گیا تھا آخر اکھڑ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بلال عثمان بن ابی تلہ سے کعبہ کی چابیاں لے آؤ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو ستونوں کے درمیان میں دو رکعت نماز ادا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو رکعتیں ادا کی اس کے بعد آب زمزم منگوا کر پیا اور وضو فرمایا ناظرین اکرمہ بن ابی جہل ان گیارہ افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے اس وقت تک ان کی بیوی حضرت عم حکیم بن دہارس مسلمان ہو چکی تھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تاقب میں گئیں حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا میں تمہاری طرف اس شخصیت کے پاس سے آئیں ہوں جو سب سے زیادہ رشتداریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے ناظرین حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے وہ بہت زبردست جنگجوبی تھے خوب جہاد کیا بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا جنگ ایرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی ان میں ہندہ بنتہار اس بھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں اسی طرح صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے اسی طرح وحشی جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بے درتی سے شہید کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا تھا لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے پھر اس روز یعنی فتح مکہ کی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے عورتیں بھی آئیں سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے پھر اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی جھت پر چڑھ کر ازان دیں چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازان دی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بوت نہ چھوڑے اس کو توڑ دے ناظرین فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس روز تک وہاں قیام فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نے کھائبان ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی